مجمع جتنے بھی ہے جتنے بندے بیٹھے ہو تو سی سا بھی لوگتے آواز میرے تک آ جائے گی میں سلام عرض کیتا ہے جناب دے خدمت اگر میرے نبیدہ فرمان نے کہ بندہ قبرستان دنالو لنگ پویتے قبر علیہ السلام کرنا چاہیے ہونے سارے لنگ کی آئے ہیں تو سب نے کیتا ہوسی عقیدہ اے ہوندائے بے قبر والے بھی جواب دن دن قبرستان دنالی زندہ دلاندہ مجمع ہے خانپور بگا شہر رحمت اللہ علیہ دے منن والے تشریف فرمانے میں اتھے سلام کیتا ہے نبیدی محفل سے دیئے ایک باری پھر سلام عرض کر رہے ہیں اگر جواب حق بندہ ہے جمیں میرے سلام دی آواز جناب دے کنہ تک پہنچیے حق بندہ ہے توڑے جواب دی آواز بھی میرے کنہ تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تسی ویخ رہے ہو سٹیج تے اگر میں ہر ہی قدم مہمان دا نالما تے کم مز کم دس پندرہ منٹ لگ جانگے ملک پاکستان دے کونے کونے تو شکان مصطفیٰ دا جم میں گفیر ہے سنا خان مصطفیٰ تشریف فرمانے آپ دے علاقہ دے اور دیگر پنجاب دے کئی شہریں چو حضور دے سنا خان تشریف فرمانے اللہ قدم قدم تے کروڑہ رہنے کی حطا فرمائے نعرے تکبیر اگر تسی تھوڑے یہ کٹھے ہو جاؤ تو میں جناب واس سے گزارش کرنا گا دعا مصافرہ تھوڑ تھوڑے اگتھی یاؤ مربانی کرو جتنے آئے بے اوہت ملتے بہو نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر چلو ہیک شیر میں خان پر بگے شیر دی سرزمین تے ایمیں پڑھ دا کہ آؤ سائن دے سانگتے ویکھو میرے بگے شیر دے رنگتے ویکھو چار مصرے تو تو بعد اگلے مہمان دے اعلان کروں چار مصرے میں دے دا تو سو کیا سننے دے میں کیا پڑھ سا میں کہا آؤ سائن دے سانگتے ویکھو میرے بگے شیر دے رنگتے ویکھو تو اکو مل سی سوچتو بعد کے بس ہیک واری مانگتے ویکھو تو اکو مل سی سوچتو بعد کے ہیک واری مانگتے ویکھو جلہ کچھ منگڑ آئے ہو بندہ بولے سبحان اللہ جلہ آ دے کہ آج رات آج ایڈی ہے انشاءاللہ رات ہی آسی اور جلہ رات سوں حسن آئندہ نانا زیارت کراوے چلو ہیک شیر وال پڑھ دا بیا اور ولی دی دھرتی دے کھلوتا دے یہ جو شیر ہے جی میں پڑھ دا جی آؤ سائن دے سانگتے ویکھو بگے شیر دے رنگتے ویکھو تو اکو مل سی سوچتو بعد کے ہیک واری مانگتے ویکھو کیونکہ جتو ملنے رنگ او تھو رنگ لینا چاہی دا جل کو رنگ لگے بگے شیر دے وہ بولے سبحان اللہ جل جنے بیٹھے وے تو جنے رنگ لگے دے بخر اگر رنگ لگے نا اور chain لومن آئے وے ہاتھو شکر کے بولے سبحان اللہ میں ول پڑھ دا میں کہہ جی تم ملنے رنگ او تھو رنگ لانا چاہی دا جی تم ملنے رنگ او تھو رنگ لانا چاہی دا زندگی دا ولیا تُو ڈھنگ لانا چاہی دا او جیستٹی آتاوی اللہ دی ناصر او دو دوارے ہو تو مانگ لانا چاہی دا جستے اتاوے اللہ دی ناصر اس عدوی دعارے ہو تو مانگ لانا چاہی دا اور الحمدللہ سا سارے سنی منگ لانا ہیں اور انشاءاللہ جلے خالی دامن آئے ہوئے انشاءاللہ جھوڑیا بھار کے ویسو ماشاءاللہ حافظ فیصل ندیم سرگانہ صاحب کیونکہ پڑھنا لے کافی ہیں اور وقت بھی بچا منے اور ملے ملک دا عظیم نام بہت خوبصورت انداز اور علمی نکتہ دان سکالر جناب حضرت علامہ مولانا علامہ احمد رضا عزمی صاحب آپ لیا والے آپ تشیف فرمانے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو با سٹیج زینت بڑھنے گے اور دیگر مہمانہ نے بھی پڑھنا ہے حافظ فیصل ندیم سرگانہ صاحب انشاءاللہ حاضری پیش کرنے گے چار منٹ چار تو پان منٹ حافظ فیصل ندیم سرگانہ صاحب نعرے تکبیر آپ پتج بیٹھے ہیں نعرے تے جب آپ اس طرح چار مندے دیسو کٹا تے سارے ہواستے پکا ہے یہ میں ہے لنگر تے سارے کھا منے جنہے لنگر کھا کے آئے ہوئے جنہے کھا منے ہوئے تو بولو جنہے گھر تے چلا مصطفہ دینہ لیندہ صدقہ بلدہ ہے ہاتھ چا کر کے بولو نا نعرے تکبیر نعرے رسالت اگر ہی ہاتھ نا لنگر لیونا جائے دے تو وہ ہاتھ چاہ کے بول نہیں جائے دے ہاتھ چا کر کے بول نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ ماشاءاللہ حافظ خیصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ